اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں سعودی عرب کی کچھ ضروری اور بڑی خبریں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں تاکہ پوری جانکاری آپ لوگوں کو ملے تو آج کی اس ویڈیو میں کئی ساری ضروری خبریں ہیں لیکن ان میں سے سب سے پہلی خبر اکامے کو لے کر کے ایک کنفیوزن والی خبر آئی ہے جس کے بارے میں میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں اس کے علاوہ بھی بہت ساری نیوز ہیں لیکن یہ نیوز میں پہلے آپ لوگ کے ساتھ بتا دیتا ہوں دیکھیں جوازات کے ٹویٹر ہینڈل پر کسے نے سوال کیا کہ اگر ان کے کفیل کے اوپر کسی طرح کا کوئی بھی وائلیسن ہے کوئی بھی چالان ہے تو کیا ان کے اکامہ بننے میں یا رینیو ہونے میں کوئی دکت آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی ہے تو اس پر جوازات کا کہنا ہے کہ دیکھئے کفیل کے اوپر اگر کوئی بھی کیس ہے کوئی بھی چالان ہے اس وجہ سے ورکر کا اکامہ بنانے میں کوئی دکت نہیں آ سکتی ہے ورکر کا اکامہ آرام سے بنے گا کفیل کے اوپر کوئی بھی وائلیسن ہو کوئی بھی چالان ہو اس کے علاوہ اگلی جانکاری وہ منشٹری آپ کومرس کی طرف سے آئی ہے یعنی وزارت تجارت کی طرف سے دیکھئے اگر آپ سعودی عرب کے اندر رہتے ہیں تو آپ سعودی میں موبائل وغیرہ ضرور خریدتے ہوں گے اس کے علاوہ بھی اور بھی دیگر چیزیں ضرورت کی ہوتی ہیں جسے ہم یوز کرتے ہیں اسے بھی ہم خریدتے ہیں تو اس کو لے کر کے منشٹری آپ کومرس کے طرف سے ایک اپ ڈیٹ دی گئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس طریقے سے گاڑیاں خریدنے والوں کو گاڑیوں کے اوپر ایک گارنٹی ملتی ہے اسی طریقے سے سعودی عرب کے اندر جیسے آپ موبائل وغیرہ خریدتے ہیں تو اکثر موبائل وغیرہ کی جو گارنٹی ہوتے ہیں وہ چوبیس مہینے کی ہوتی ہے دو سال کی ہوتی ہے تو اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسی چیزیں ہیں جس کے لیے منشٹری آپ کومرس کے طرف سے کہا گیا ہے کہ ان چیزوں پر بھی گارنٹی ملنی چاہیے اگر آپ نے کوئی چیز خریدی اس کے بعد نے آپ کو پتا چلا کہ یہ چیز ڈبلیکیٹ ہے یا اس میں کوئی نکس ہے تو اس کا ایک گارنٹی پیریڈ ہونا چاہیے جس کے اندر اسے واپس کیا جا سکے جس کا نام ہے بلاغل تجاری اس پر جا کر کے آپ کمپلین کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ سعودی عرب کے اندر رہتے ہیں کام کرتے ہیں تو دیکھئے ایک نیا طریقے کا فراڈ چلنے لگا ہے سعودی عرب کے اندر تو آپ جرا اس چیز سے بھی بچ کے رہیے گا دیکھئے سعودی پوشٹ جو ہے اس کی طرف سے لوگوں کو ایک نکلی میں سے جا رہا ہے ایک فیک میں سے جا رہا ہے جس میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا کوئی سامان پارسل آیا ہے جس کے لیے آپ پے کیجئے یا آپ سے آپ کی جانکاری مانگی جا رہی ہے آپ کا details مانگا جا رہا ہے آپ کا جو confidential details ہوتے ہیں جیسے ہی کامہ ہو گیا بینک اکاؤنٹ ہو گئے ان سب کی details مانگی جا رہی ہے وہ بھی سعودی پوشٹ کے نام پر جو کی فرجی ہوتے ہیں تو دیکھئے ان سب چیزوں سے آپ تھوڑا سا aware رہی ہے نہیں تو آپ خسارے میں پڑ سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک update اور سعودی عرب کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب کے اندر سے اگر کوئی بینہ لائسنس کا پیٹرولیم پروڈکٹ کو ایکسپورٹ کرتا ہے تو اس کے لیے اس آدمی کو دو سال کی جیل اور دس ملین ریال تک کا جرمانہ لگ سکتا ہے اس کے علاوہ اگلی جانکاری وہ بھی مینشری آف کومرس کی طرف سے ہے یعنی وزارت تجارت کی طرف سے ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے اندر بکنے والے ڈسکاؤنٹ والے جو پروڈکٹ ہوتے ہیں آفر والے جو پروڈکٹ ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ لکھنا پڑے گا کہ یہ سامان پہلے کتنے میں بکتا تھا اور ڈسکاؤنٹ کاٹنے کے بعد میں اس سامان کی فلحال قیمت کیا ہے ڈائریکٹ یہ نہیں لکھ سکتے ہیں کہ ڈسکاؤنٹ پر اس سامان کی قیمت اتنی ہے اس سامان کی قیمت پہلے کیا تھی یہ بھی آپ کو اس سامان پر لکھنا پڑے گا اس کے بعد جو آپ نے ڈسکاؤنٹ دیا ہے وہ ڈسکاؤنٹ کو کٹنے کے بعد میں گھٹانے کے بعد میں فلحال وہ سامان کتنے میں بیچا جا رہا ہے یہ بھی اس پر لکھا ہونا چاہیے تو دیکھیں سعودی عرب کے اندر کسٹمرز کے جو رائٹ ہیں گراہکوں کے جو عدکار وغیرہ ہیں اس کو لے کر کے منشریعاب کومرس کی طرف سے ہر ایک طریقے سے قدم اٹھائے جاتے ہیں اس کے علاوہ جازان لیزن میں ایک سعودی شہری کو گریفتار کیا گیا ہے جس کی گاڑی میں سولہ یوتھوپیان ملے ہیں یعنی سولہ یوتھوپیا کے ناغرک ملے ہیں اور یہ سولہ کے سولہ بارڈر سیگیورٹی کا اُلنگھن کر کے سعودی عرب کے اندر داخل ہوئے تھے تو یہ ایک بہت بڑا جرم ہے اس کے لیے ملین ریال میں جرمانہ ہے اور کئی سال کی جیل ہے لیکن پھر بھی لوگ پیسے کے لیے یہ سب کام کرتے رہتے ہیں اس کے لیے اگلی اپ ڈیٹ وہ عرب عمرات کی ہے دوبائی کی ہے دیکھئے دوبائی کے اندر ابھی بھی کرونا کو لے کر کے مسجدوں کے اندر سوشل ڈسٹینسنگ والا کانون ابھی بھی تھا تو اسے اب ہٹا لیا گیا ہے اس کے لیے سعودی عرب کے اندر سے ایک اور اپ ڈیٹ آئی ہے جو انوائرمنٹل ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے سعودی عرب کے اندر اگر کوئی چڑیوں کو اس کے لیے اس کے اوپر پچاس ہزار ریال کا جرمانہ لگے گا یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ جیسے انڈیا کے اندر ہوتا ہے کچھ جال وغیرہ لگا کر کے وہاں پر دانہ ہونا رکھ کر کے چڑیوں کو فنساتے تھے تو اسی طریقے سے سعودی عرب کے اندر بھی لوگ کرتے ہیں کہ کچھ ایسی چیزوں کو رکھتے ہیں جس کی وجہ سے چڑیا اس کو اٹریکٹ ہو کر کے اس کو آکرسیت ہو کر کے وہاں پر آتی ہے اور آ کر کے فنس جاتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا جرم ہے سعودی عرب کے اندر جس کے لیے انوائرمنٹل والوں کی طرف سے ایک وارننگ دی گئے ہے کہ اگر کسی کے پاس اس طرح کی ڈیوائس ملتی ہے تو اس کے اوپر پچاس ہزار ریال کا جرمانہ لگ جائے گا اس کے علاوہ ایک بڑی ہی امپورٹنٹ جانکاری وہ وزارت انصاف کی طرف سے آئی ہے یعنی وزارت عدل کی طرف سے جسے سعودی عرب کے اندر رہنے والا چاہے کوئی غیر ملکی ہو یا اور بھی کوئی سعودی شہری ہو اسے اس چیز کے بارے میں جاننا چاہیے دیکھیں سعودی عرب کے اندر ایک وکیل کو سزا ہوئی ہے اور اس کو کچھ سال کے لیے وقالت کے پیشے سے سسپنڈ بھی کیا گیا ہے یہ وکیل کسی کمپنی کے اگینس میں کوئی پوشٹ کر دیا تھا شوصل میڈیا پر جس کی وجہ سے اس کمپنی نے اس کے اوپر کیس کیا کہ اس نے ہماری کمپنی کو بدنام کرنا چاہا یا اس کو کسی بھی طریقے سے نقصان پہنچانا چاہا جس کی وجہ سے اس وکیل کو جیل ہو گئی ہے اور اس کو اس کے پیشے سے بھی سسپنڈ کر دیا گیا ہے تو دیکھیں سعودی عرب کے اندر کوئی بھی آدمی اور اس کے لیے بار بار یہ وارننگ دی جاتی ہے کہ سعودی عرب کے اندر کوئی بھی کتنا بھی خاص اپنا آدمی ہو چاہے وہ اپنا روم پارٹنر ہو یا اپنا جو ہے کام کرنے والا سہکرمی ہو تو کسی کی بھی ویڈیو فوٹو یا اس کے بارے میں کوئی بھی چیز چاہے مزاک سے ہی آپ نے کیوں نہ وہ چیز کی ہوئی ہے اس کو شوسل میڈیا پہ لا کر کے کبھی بھی پوشٹ نہ کرے کیونکہ میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے دوستوں میں کچھ مزاک وغیرہ کرتے ہیں پھر اس کو فیس بک پر پوشٹ کر دیتے ہیں تو یہ چیز سعودی عرب کے اندر سائبر کرائم کی کیٹیگری میں آتا ہے تو دیکھیں ان سب چیزوں سے اگر آپ انڈیا میں ہیں تو ایک ٹائم چل جائے گا پاکستان میں ہیں تو چل جائے گا لیکن سعودی عرب میں یہ سب چیز بلکل بھی نہ کریں نہیں تو آپ کو فوراں جیل ہو جائے گی اس کے علاوہ آپ لوگوں سے ریکیوشٹ ہے کہ آپ لوگ ہمارے فیس بک پیج کو بھی فالو کر لیجئے جس کا لنک اسی ویڈیو کے ڈسکریپسن میں آپ کو مل جائے گا اور اسکرین شاڈ بھی آپ کو ہماری اسکرین پر آپ کو دیکھ رہا ہوگا تو یہ تھی آج کی اس ویڈیو میں سعودی عرب کی کچھ ضروری خبریں جسے میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دی جانکاری اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل خوکر بھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پرس کر کے آل پر ضرور سیلیکٹ کر لیجئے تک کہ ہماری آنے والی اور بھی دوسری نئی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ملے کیونکہ سعودی عرب کے اندر کام کر رہے غیر ملکیوں سے جوڑی جتنی بھی ضروری خبریں ہوتی ہیں وہ میں ڈیلی اپنے اس چینل پر لاتے رہتا ہوں تو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ